نمستے دوستو میں ہر امتہین ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سلاح، ہدیہ یا ہدایت ہمیں بہت سے لوگ دیتے ہیں لیکن کیا ہم ہر سلاح کو سنتے اور سمجھتے ہیں آج کی مووی اسی کے بارے میں ہے جو کی ہے انڈونیشن ہورر مووی ہدایہ جو کی اسی سال دو ہزار تیس میں ریلیز ہوئی ہے اور آج ہم ایسے ہی گاؤں کے سفر پہ جائیں گے جہاں ہم ایک ایسے لڑکی کی کہانی کو دیکھیں گے جسے محسوس ہوتا ہے کہ اس گاؤں میں کچھ تو گڑھ بڑھ ہے اور اسے سلاح بھی دی جاتی ہے لیکن کیا وہ سلاح سنتا ہے اور آخر اس گاؤں کی میسٹری کیا ہے جس کے کہانی اور ٹوست آپ کو بہت پسند آنے والے ہیں اور آئیم ڈی بی فیس کی ریٹنگ 7.4 کی ہے جی ہاں 7.4 سو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس گٹ انٹو دا ہورو کوسٹ اور رائیڈ آف جس مووی کہانی کی شروعات ایک گھنے جنگل سے ہوتی ہے جہاں کچھ آدمیوں کو ایک لاش لے جاتا ہوا دیکھتے ہیں یہ ایک لڑکی کی لاش تھی جسے یہ وہاں کے قبرستان میں دفنا رہے ہوتے ہیں اور تب ہی تیز بارش ہونے لگتی ہے اور جو لڑکا اس لاش کو دفنا رہا ہوتا ہے اس کا نام ہے باری جسے الگ قبر سے باہر کھیچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ واپس قبر میں گر جاتا ہے تب ہی باہری گاؤں والوں سے کہتا ہے کہ انہیں ابھی اس لاش کو دفنا نہ ہوگا جس کے بعد وہ دعا کر کے اس لاش کو دفنا دیتا ہے یہاں ہم باہری کے سب سے اچھے دوست حسن کو بھی دیکھتے ہیں یہ لوگ اس لاش کو دفنا کے چلے جاتے ہیں اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس قبر سے اس لاش کہاں باہر آ جاتا ہے اور اب ہم یہاں سے چار دن پہلے کی کہانی پہ چلتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ باہری یہ گیریج میں میکنک کا کام کرتا ہے اور تب ہی اس کا سب سے اچھا دوست حسن اسے ملنے کے لیے آتا ہے دوستو باہری ایک استاد ہے جو لوگوں پہ ایکسورسزم کرتا ہے لیکن اب وہ استاد نہیں ہے یہاں میں پتہ لگتا ہے کہ باہری ابھی ابھی جیل سے باہر آیا ہے لیکن حسن جانتا ہے کہ باہری ایک اچھا انسان ہے لیکن باہری کو اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ کسی کو اس کی فکر نہیں ہے اب وہ اپنے گاؤں کے بارے میں پوچھتا ہے اور یہی چیز حسن کو باہری کے پاس لے کر آئی ہے حسن بتاتا ہے کہ گاؤں بہت ڈراب نہ ہو گیا ہے وہ باہری سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں رتنا یاد ہے وہ گھر واپس آ گئی ہے اور اب وہ بہت بیمار ہے لیکن اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے وہ کچھ ہی ٹائم میں مر جائے گی لیکن کسی کو بھی اس کی بیماری کا کارن نہیں پتا ہے اور وہ ہر شام چھے بجے چلانا شروع کر دیتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ رتنا کے شریعت پر بہت سارے گھاو تھے جس میں سے کئی کیڑے نکلتے ہیں حسن بہری سے اس کی ہیلپ مانگتا ہے اسے لگتا ہے کہ بہری اس کی ہیلپ کر سکتا ہے لیکن بہری کہتا ہے کہ وہ اس میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اب پہلے جیسا نہیں رہا جاتے جاتے وہ بہری سے کہتا ہے کہ اسے امید ہے کہ وہ گاؤں میں آ کے ان کی ہیلپ کرے گا کیونکہ گاؤں کو اس کی ضرورت ہے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے بہری جب سو رہا ہوتا ہے تو ایک لاش جسے آپ جانتے ہیں کہ انڈونیشن میں اسے کیا کہتے ہیں یعنی کی پچونک وہ سیدھے بہری کے چہرے کے پاس آ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ الٹی لٹکی ہوئی تھی لیکن جب بہری آنکھیں کھولتا ہے تو وہ لاش کائیب ہو جاتی ہے تب ہی اسے ایک لڑکی کی مدد کی پکار سنائی دیتی ہے جس کی آواز کو وہ فالو کرتا ہے اور جب وہ بہر جا کے دیکھتا ہے تو وہ رتنا تھی جو ایک کار میں چین سے بندھی بیٹھی تھی جو بہری سے مدد مانگ رہی تھی لیکن اچانک سے ہی وہ گائب ہو جاتی ہے اور یہاں آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا بہری نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ گاؤں جا کے رتنا کی مدد کرے گا اور وہ اس رات گاؤں جانے کے لئے بس پکڑ لیتا ہے جہاں راستے میں کسی کا ایکسڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کی بس آگے بڑھ جاتی ہے ادھر ہم رتنا اور اس کی ماں کو دیکھتے ہیں رتنا بہت تکلیف میں تھی تب ہی اسی گاؤں میں رہنے والا ایک آدمی ایزے پاتا ہے جو رتنا کی ماں سے کہتا ہے کہ وہ اور اس کی بیٹی مر کیوں نہیں جاتے کیونکہ وہ گاؤں کے لئے ایک بوجھ ہے یہاں میں پتا چلتا ہے کہ ایزب کو جلدی بچہ ہونے والا ہے اور ایزب کی باتیں سن کے رتنا کی ماں کہتے ہیں کہ کیا وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے بچے کی مرنے کی دعا مانگے جس پہ ایزب کہتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو لے کے چلی کیوں نہیں جاتی جہاں لوگ اس کا ایکسورسزم کر سکتے ہیں یہاں میں پتا چلتا ہے کہ رتنا کے پتا نے ایزب سے لون لیا تھا جسے انہوں نے چکایا نہیں اور ایک دن وہ فانسی لگا کے مر گئے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ رتنا کو تیز درد شروع ہو جاتا ہے اور اس کی ماں اس کو اندر سمحا لکلے جاتی ہیں ادھر رات میں بہاری گاؤں پہنچ گیا تھا جہاں وہ پہلے حسن کے گھر جاتا ہے حسن اسے گاؤں میں دیکھ کر خوش تھا اسے معلوم تھا کہ بہاری مدد کرنے ضرور آئے گا اور حسن اسے اگلی صبح ملنے کے لئے کہتا ہے بہاری اب اپنے پتا کے گھر جاتا ہے دوستو اس آدمی کا نام ہے کیائی فتح اور یہ بہاری کے لئے پتا کی طرح ہیں کیائی فتح اپنی پتنی سے بہاری کا پسندیدہ کھانا بنانے کے لئے کہتا ہے انہیں بہاری کا پسندیدہ کھانا ابھی بھی یاد تھا اب یہاں کیائی فتح پوچھتے ہیں کہ کیا بہاری گاؤں میں رتنا کی وجہ سے آیا ہے جس پہ بہاری کچھ نہیں کہتا اور کیائی فتح اور ان کی پتنی بہاری کو اس رات اپنے گھر میں رکنے کے لئے کہتے ہیں کیونکہ بچپن سے بہاری ان کے ساتھ رہا ہے اور انہوں نے ہی بہاری کو پالا پوسا ہے رتنا کی یاد آتی ہے بہاری اور رتنا بچپن کے دوستے اور وہ ایک دوسری کو پسند کرتے تھے لیکن ایزب رتنا سے شادی کرنا چاہتا تھا بچپن کی اسی یاد کو بہاری یاد کر رہا ہوتا ہے جب اسے کائی فتح اندر بلاتے ہیں دوستو ہم کائی فتح کو اس کے پتہ کے نام سے ہی بلائیں گے اس کے پتہ کو پتہ ہے کہ بچپن سے بہاری اپنی فیلنگ چھپا لیا کرتا ہے اور وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر بات کیا ہے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہاری کی لائف ایک دم بدل جب کسی نے اس کے بارے میں جھوٹ فیلا دیا تھا کہ اس نے ایکسورسزم کرتے وقت اپنے ہی ایک پیشنٹ کو جان سے مار دیا جس کے بعد اس کے سارے قریبی اس سے دور ہو گئے جس پہ اس کے پتہ کہتے ہیں کہ مرنا اور جینا یہ سب قسمت کی بات ہے اور بہاری کی پیشنٹ کا مر جانا بہاری کی گلتی نہیں ہے یا ہمیں یہ بھی بتا لگتا ہے کہ اس بات کا صدمہ بہاری کی ماں کو لگا جس کے بعد ان کی موت ہو گئی اور بہاری اپنی ماں کو دفنا نہیں پایا تھا اب یہاں کائی فتح یعنی کہ اس کے پتہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہی وجہ ہے کہ وہ گاؤں میں لوٹا ہے جس پہ بہاری کہتا ہے کہ وہ رتنا کی مدد کرنا چاہتا ہے جسے انڈونیشن بھاشا میں رکیہ کہتے ہیں یعنی کی ایکسورسزم اب بہاری اور حسن رتنا کے گھر جاتے ہیں جہاں بہاری رتنا کی ماں سے ملتا ہے اور بہاری کو دیکھ کے وہ خوش تھی یہاں اس کی ماں بہاری کو بتاتی ہے کہ رتنا جب سے بیمار ہے وہ ایک شبت نہیں بولی ہے لیکن انہیں امید ہے کہ رتنا ایک دن ضرور بولے گی اور وہ بہ بہاری سے ان کی ہلپ کرنے کے لئے کہتی ہیں تب ہی ہم رتنا کی چیک سنتے ہیں جب اس کی ماں اس کو اندر سمالک لے جاتی ہیں اور بہاری بھی رتنا کو اس کے روم میں دیکھنے کے لئے آتا ہے جو درد سے چلا رہی تھی وہ دیکھتا ہے کہ رتنا کے شریر پہ کیلے چل رہے تھے جو اس کی خال کو کھا رہے تھے رتنا کی اس حالت کو بہاری نہیں دیکھ پاتا اور وہ بہار آ جاتا ہے وہ حسن سے کہتا ہے کہ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا جس پہ حسن کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ بہاری ان کے اندر ہے اور وہ اسے شام کو لینے آئے گا یہ کہہ کر اسنوا سے چلا جاتا ہے بہاری واپس رتنا کے پاس جاتا ہے جہاں رتنا ہاتھ بڑھا کر بہاری کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اس سے مدد کے لیے کہتی ہے تب ہی بہاری دعا پڑھنے لگتا ہے اور رتنا شاند ہو جاتی ہے رات کو تیز بارش ہو رہی تھی اور ہم رتنا کو درد میں دیکھتے ہیں بہاری اسی کے پاس بیٹھا تھا جو دعا پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن رتنا کے حالت خراب ہوتی جاتی ہے اور اب بہاری اس پہ ایکسورسزم پرفارم کرتا ہے اور پریئرز کو زور سے پڑھنے لگتا ہے تب ہی ہم شیشے میں اس کے اندر کے شیطان کو اٹھتا دیکھتے ہیں جسے اس پریئر سے تکلیف ہو رہی تھی اور وہ وہاں کے کھڑکی کے کانچ توڑ دیتا ہے بہاری پریئرز پڑھتا جا رہا تھا تب ہی اچانک لائٹ چلی جاتی ہے بہاری بہار جا کے رتنا کی ماں کو بلاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ رتنا ایک شیطان میں بدل جاتی ہے اب بہاری اور رتنا کی ماں واپس لیمپ لے کر رتنا کے روم میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رتنا وہاں سے گائب ہو چکی تھی جس کے بعد یہ دونوں اسے پورے گھر میں ڈھونڈتے ہیں تب ہی ہم بہاری کے پیچھے کسی کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں جسے بہاری دیکھ نہیں پاتا اور تب ہی رتنا کے اس کا لیمپ بجھا دیتی ہے اور ایک سیکنڈ میں ہی گائب ہو جاتی ہے تب ہی انہیں رتنا گھر کے باہر دیکھتی ہے اور یہ لوگ رتنا کو لے لے گھر کے باہر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ رتنا اوپر گھر پہ بیٹھی ہوتی ہے جو پوری طرح سے شیطان میں بدل چکی تھی اور وہ سیدھے اپنی ماں پہ ہی حملہ کر دیتی ہے بہاری اسے رکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بہاری کو ایک طرف ایک دیتی ہے بہاری رتنا کو جاگنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رتنا اندر ہے لیکن شیطان کہتا ہے کہ رتنا مر چکی ہے جیسا کہ بہاری کے دوسرے پیشنٹ مر گئے تھے جس کے بعد وہ اپنے کپڑے فار دیتی ہے اور بہاری سے کہتی ہے تمہیں یہی چاہیے تھا نا جس کے بعد بہاری دعا پڑھنے لگتا ہے اور وہ شیطان بہاری سے کہتا ہے کہ اس کا فید بہت کمزور ہے جس کے بعد وہ بہاری کا گلہ گھوٹنے کی کوشش کرتا ہے اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہاری کے پتا دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ادھر بہاری بھی دعا پڑھنے لگتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ رتنا کے گلے کے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ وہی مر جاتی ہے رتنا مرتے ہوئے اپنی ماں سے معافی مانگتی ہے اور آخری سانس لیتی ہے رتنا کی موت سے بہاری اور رتنا کی ماں دونوں ٹوٹ جاتے ہیں جس کے بعد یہ لوگ رتنا کو گاؤں کے قبرستان میں دفنا نکلے جاتے ہیں اور گاؤں والوں کو اس کی لاش سے بدبو آ رہی تھی کیونکہ اس کی لاش بھری طرح سڑ چکی تھی تب ہم سامنے کچھ گاؤں والوں کو کھڑاوا دیکھتے ہیں جو کہیں ایزب، ددنگ، برحان اور توکو جو بہاری کو رتنا کو وہاں دفنانے سے روکتے ہیں کیونکہ اس سے ان کے گاؤں کے عزت کم ہو جائے گی یہ چاروں بہاری سے کہتے ہیں کہ وہ رتنا کو دفن کرنے کے لئے کوئی اور قبرستان ڈھونڈ لے بہاری کہتا ہے کہ اس کو حق ہے کہ وہ رتنا کو یہی دفنائے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں سین مووی کی سٹارٹنگ والے سین پر آتا ہے جہاں پہ ہم نے ایک لڑکی کی ڈیڈ بوڈی کو دفناتے ہوئے انہیں دیکھا تھا وہ رتنا ہی تھی ادھر ہم ایزب کو اپنی پتنی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اس کی پتنی کی ڈیلیوری ہونے والی تھی ایزب اوپر اپنے روم میں چلا جاتا ہے اور اس کی پتنی باہر کوئیں سے پانی نکالنے آتی ہے لیکن پانے کی جگہ سامپ نکال آتا ہے اور اس کی پتنی وہیں گر جاتی ہے اور ہم اس کی پیر سے کھون آتا ہوا دیکھتے ہیں وہ سامپ اس کا پیچھا کرتا ہے اور ایزب کی پتنی کسی طرح اپنے گھر میں واپس آتی ہے اور ہم اس کے پیچھے رتنا کی لاش کو دیکھتے ہیں جیک پل بات گائب ہو جاتی ہے ایزب کی پتنی بہت درد میں تھی اور تب ہی اسے رتنا کی لاش ہانٹ کرتی ہے اور ایزب کی پتنی وہیں گر کے بہوش ہو جاتی ہے ادھر قبرستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ رتنا کی لاش آدھی باہر نکل آئی تھی دوسرے دن دادنگ ایزب کو روتا ہوا دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ایزب کا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا اس بات سے ایزب کافی ٹوٹا تھا دادنگ کہتا ہے کہ یہ سب رتنا کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ باہری نے اس کی ڈیڈ باڈی ان کے گاؤں کے قبرستان میں ہی دفنا دی جس پہ ایزب کہتا ہے کہ باہری کو اس کے قیمت چکا نہیں ہوگی ادھر حسن باہری سے ملنے آتا ہے جب باہری پوچھتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد رتنا کے ساتھ کیا ہوا اور یہاں حسن ساری کہانی بتاتا ہے کہ باہری کے جانے کے بعد رتنا کے پتا پہ کافی کرز آ گیا تھا جسے وہ چکا نہیں پائے اور انہوں نے آتما ہتیا کر لی جس کے بعد ان لوگوں نے رتنا اور اس کی ماں کو پریشان کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے دھمکے بھی دی کہ وہ ان کا ریپ کر کے انہیں جان سے مار دیں گے اور اسی کے بعد رتنا گائب ہو گئی جس کے بعد اس کی ماں نے گاؤں والوں کو کرز چکانا شروع کر دیا باہری کو لگتا ہے کہ برہان نے جو کہا تھا وہ صحیح ہے اور اب یہ لوگ برہان کے گھر پہ جاتے ہیں جہاں پہ پتا چلتا ہے کہ برہان نائٹ کلپ میں ایک باؤنسر کی نوکری کرتا ہے اور وہی پہ اس نے رتنا کو کام کرتے دیکھا تھا جس پہ باہری وشواس نہیں کرتا تب برہان اسے بتاتا ہے کہ کلپ میں رتنا بہت پاپلر تھی اور اس کے کسٹمر کافی امیر تھے جس کے بعد وہ رتنا کے بارے میں بری باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان آدمیوں نے رتنا کو کافی پیسے دیئے تھے جس کا کچھ حصہ رتنا نے برہان سے شیئر کیا تھا تاکہ برہان اپنا مو بند رکھے اور گاؤں والوں کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتائے جس کے بعد اس نے کام چھوڑ دیا اور وہ بہت بیمار ہو گئی لیکن بہاری کو سمجھ نہیں آتا کہ آ کے رتنا نے ایسا کیوں کیا جس کے بعد ہم برہان کو اس کے گھر پر دیکھتے ہیں جب اسے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے جو اس کا نام پکار رہی تھی اور وہ اس آواز کا پیچھا کرتا ہے اور جنگل میں پہنچ جاتا ہے اور ہم برہان کے پیچھے رتنا کی لاش کو دیکھتے ہیں جسے برہان دیکھنے ہی پا رہا تھا اور تب ہی رتنا ایک دم سے برہان کے سامنے آ جاتی ہے جس کے مو سے ایک سامپ نکل رہا تھا یہ دیکھ کر در کے مارے برہان وہاں سے بھاگ جاتا ہے ادھر جنگل میں ددنگ اپنے بائیک پہ پیچھے رتنا کی لاش کو بیٹھا ہوا دیکھتا ہے جو ایک پل بعد گائے پہ جاتی ہے اور تب ہی اگدم سے رتنا اس کی بائیک کے سامنے آ جاتی ہے اور ددنگ در کے مارے وہاں سے بھاگ جاتا ہے ادھر ہم برہان کو کنفیوز حالت میں اس کے گھر پر دیکھتے ہیں جب اس کی پتنی اسے اپنے پاس بلاتی ہے اور اسے کس کرتی ہے تب ہی برہان دیکھتا ہے کہ وہ اپنی پتنی کے ساتھ نہیں بلکہ رتنا کے ساتھ بیٹھ پہ لیٹا تھا جو اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا یہ کہہ کر وہ کریپی زیانسی ہستی ہے اور برہان کی اصلی پتنی باہر تھی اور جب اس کی اصلی پتنی کمرے میں آتی ہے تو اسے برہان فانسی سے لٹکا ملتا ہے باہوں میں ہو رہی موتوں سے باہری پریشان ہے کیونکہ ان سب موتوں کا الزام گاؤں والے اس پر لگا رہے تھے اس کے پتہ اسے لڑنے کے لئے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باہری ڈیول کے جال میں نہ پسے کیونکہ مرنے کے بعد انسان آتماؤں کی دنیا میں چلا جاتا ہے اور اس کا دھرتی سے کوئی جڑاو نہیں رہتا تو رتنا بھی اب اس دھرتی سے جڑی نہیں ہے وہ باہری کو ہدایت دیتے ہیں کہ وہ سٹرونگ ہے اور اسے گوڈ کو جواب دینا ہے کہ آخر اس نے گوڈ کے دیے گفٹ کا کیا کیا وہ باہری کو اس کا پاسٹ بھولنے کے لئے کہتے ہیں ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ رتنا کی قبر پر آفرنگ رکھی ہوئی تھی جسے دیکھ کر اس کی ماں اسے ہٹا دیتی ہے اور روتے ہوئے گوڈ سے رتنا کو ماف کرنے کے لئے کہتی ہیں انہیں نے اس کی قبر کے چاروں طرف کپڑا لگا کے اسے ڈھک دیا تھا اسی رات ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں کا ایک آدمی پزس ہو جاتا ہے جسے سارے گاؤں والے سمالتے ہیں تب ہی باہری آکے اس پہ پریئرز پڑتا ہے اور اب ایک ایک کر کے گاؤں کے تین لوگ پزس ہو جاتے ہیں جن پہ باہری ایکسورسزم کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا وشواز گوڈ پہ کمزور تھا اور سارے پزس لوگ باہری کو گھیر لیتے ہیں اب باہری سارے گاؤں والوں کو اس کے ساتھ پریئرز پڑھنے کے لئے کہتا ہے اور یہ سبھی گاؤں والے باہری کے ساتھ ایکسورسزم کی پریئرز پڑھتے ہیں اور پزس ہوئے سارے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں گاؤں والوں کے ٹھیک ہونے پہ باہری کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پتا کی حالت بہت خراب ہے وہ اپنی آخری ساسے لے رہے تھے مرنے سے پہلے وہ باہری کو اپنی مالہ دے جاتے ہیں جس کے بعد ان کی موت ہو جاتی ہے اب اگلے دیر ہم باہری کے پتا کا فیونرل دیکھتے ہیں جب ایزب ددنگ عورتوں کو گاؤں والوں کو لے کر آ جاتے ہیں اور گاؤں میں ہو رہی عجیب گھٹناوں کا ذمہ دار باہری کو بتاتے ہیں اور اسے اسی وقت گاؤں چھوڑنے کے لئے کہتے ہیں اور باہری اسی وقت گاؤں چھوڑ کر چلا جاتا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رتنا کی ایک فرنٹ لیزا اس کی قبر پہ آتی ہے اور جب وہ رتنا کی لاش کو اس کی قبر سے باہر نکلا ہوا دیکھتی ہے تو وہ در کے مارے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ باہری اور لیزا رات کی بس پکڑ کے گاؤں سے جا رہے تھے جب باہری کو پتہ لگتا ہے کہ لیزا رتنا کی دوست ہے جس نے لیزا کی مدد کری تھی اور یہاں لیزا سے باہری کو وہ پتہ لگتا ہے جسے سن کر وہ شوق تھا اب وہ گاؤں میں واپس لوٹتا ہے تاکہ وہ رتنا کو صحیح ثابت کر سکے جب ایزب اور توکو سے اس کی لڑائی ہو جاتی ہے اور باہری پوچھتا ہے کہ رتنا پہ وہ جادو کس نے کیا تھا اور یہاں آتا ہے سب سے بڑا ٹویسٹ کہ رتنا پہ جادو ددنگ نے کیا تھا یہ بات جاننے کے بعد حسن اور باہری ددنگ کے گھر پر جاتے ہیں حسن گھر کے باہر ہی رکتا ہے اور باہری اندر جاتا ہے تو وہ اندر کالے جادو کی کئی چیزیں دیکھتا ہے جہاں جانوروں کا سیکریفائز دیا گیا تھا تب ہی پیچھے سے ددنگ آ کے اسے بھیوش کر دیتا ہے اور وہ باہری کی بلی دینے والا تھا تب ہی باہری کو اس کے پیتا کی بات یاد آتی ہے کہ پریئرز کو اپنی زبان سے نہیں دل سے بولنا ہوگا اور باہری من ہی من پریئرز پڑھنے لگتا ہے اور ددنگ کو خود کو مارنے سے روکتا ہے جس کے بعد ان کے بیچ لڑائی ہو جاتی ہے لیکن باہری ددنگ کو جان سے مار دیتا ہے اور اس کے گھر میں آکھ لگا دیتا ہے جس سے سب کچھ چل جاتا ہے جب وہ بہار آتا ہے تو اسے رتنا کی آتما ملتی ہے جو باہری کو تھینگیو کہتی ہے اس کا سچ سامنے لانے کے لیے اور اسے صحیح ثابت کرنے کے لیے جس کے بعد رتنا گایا ہو جاتی ہے اگلے دن سبھی گاؤں والے رتنا کو عزت سے دفنا دیتے ہیں اور اس کی قبرے کے پاس دعا پڑتے ہیں یہاں تو کو باہری اور رتنا کی ماں سے معافی مانگتا ہے جس کے بعد گاؤں میں دو پولیس آفیسرز حسن کو پوچھتے ہوئے آتے ہیں جو بہاری کو بتاتے ہیں کہ حسن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کچھ دن پہلے ہی اس کی موت ہو گئی ہے یہ سن کے بہاری کو بہت بڑا جھٹکہ لگتا ہے دوستوں کو یاد ہوگا جب بہاری اس گاؤں میں آ رہا تھا تو راستے میں ایک کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا دراصل وہ حسن کا ہی ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں وہ مر گیا تھا اور ابھی تک حسن آتما کی طرح بہاری کے ساتھ تھا اور بہاری حسن کی آتما سے بات کر رہا تھا جو اس کے ساتھ ہر جگہ جاتا تھا بہاری پولیس آفیسر سے حسن کی لاش کو کلیم کرتا ہے تاکہ وہ اس کو فیونرل کر سکے جس کے بعد ہم اس کے پیچھے حسن کی آتما کو دیکھتے ہیں جو بہاری کو تھینکیو کہتی ہے اور حسن کی آتما وہاں سے چلی جاتی ہے اب بہاری اس گاؤں کے بچوں کو پڑھانے لگا تھا اور بس یہ مووی یہی انڈ ہو جاتی ہے چلی دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اصلیت میں ہوا کیا تھا دوستو بران کلب میں آیا تھا جس نے رتنا سے اس کے پتا کا کرس چکا نکلے پیسے مانگے تھے اور کہا تھا کہ وہ اپنی سندرتا سے اس کے پیسے چکا سکتی ہے دوستو آپ کو یاد ہوگا وہ سین جب بہاری کو لیسا سے سچ پتا چلا تھا جسے سن کر وہ شوق تھا لیسا نے بہاری کو بتایا تھا کہ رتنا کے شریر میں کسے نے چامس یعنی سموہن کے سپیلز کیے تھے لیکن اس کے اندر یہ کس نے رکھے وہ یہ نہیں جانتی تھی وہ بس یہی جانتی تھی کہ ان چامس یعنی کہ سموہن سپیلز کو جانوروں کی خون کا سیکریفائس چاہیے تھا جو کی بڑھتا رہا اور آخر میں رتنا کو کسی اپنے کا سیکریفائس کرنا تھا لیکن اب اس کی صرف ماں ہی بچی تھی جن کا سیکریفائس دینے کے لئے رتنا تیار نہیں تھی جس کے بعد وہ بیمار ہو گئی لیسا نے بہاری کو بتایا تھا کہ وہ برہان کا کوئی دوست تھا اور یہی سچ بہاری کو لیسا سے پتہ لگا تھا دوستو ددنگ نے لیسا کے اندر وہ چامس یعنی کی سموہن سپیلز رکھے جو لیسا نے سب سے پہلے اپنے آنکھوں میں اور اس کے بعد اپنے پرائیویٹ پارٹس اور پھر پوری باڈی میں رکھ لئے کیونکہ اسے کرس چکانے کے لئے کسٹمرز کی ضرورت تھی لیکن ددنگ نے اس کی ڈیل ڈیول سے کر دی جس کا لاسٹ سیکریفائس رتنا نے دینے سے منع کر دیا اور اسے وہ سیکریفائس اپنی جان دے کے چکانا پڑا دوستو ددنگ چاہتا تھا کہ اگر وہ گاؤں میں لوگوں کا وشواز گوڑ سے ہٹا دے تو وہ گاؤں کو آسانی سے اپنے اشارے پر نچا سکتا ہے اور اس سے گاؤں والوں پر کالا جادو کر سکتا ہے جس سے اس کا کالا جادو اور طاقتور ہو جائے گا گاؤں والوں کا وشواز گوڑ سے ہٹانے کے لیے وہ رتنا کی قبر پر گیا اور وہاں آفرنگز رکھ دی اور رتنا کو بھوت کی طرح گاؤں والوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کیا تاکہ لوگوں کو لگے کہ گوڑ ان کی ہیلپ نہیں کر رہا ہے اور انہیں آسانی سے منپلیٹ کیا جا سکے دوستو حسن اپنے دوست کو صحیح را دکھانے یا یوں کہیں کہ اسے صلاح یا ہدایت دے نہیں آیا تھا تاکہ اس کا دوست صحیح راستے پر چلے اور یہاں حسن کا مقصد پورا ہوا تا دوستو یہ تھا میرا مووی ایکسپلینیشن انڈونیشن ہورر مووی ہدایہ کو لے کر امید کرتی ہوں آپ کا یہ مووی ایکسپلینیشن پسند آیا ہوگا میں ملوں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے stay safe keep hunting lots of love